موسیقی اسی تحریک کو اسی گزمنٹ کو توانائی دینے کے لیے اس میں شامع ہونے کے لیے اور اس سنگرث میں جو بھی ساتھ ہی ہیں ان کو مبارک بات دینے کے لیے ہماری پارٹی دورہ کر رہی ہے اس وقت ساتھ ہی ہمارے اپنے سنگرثن کے ساتھ ہمارا ملنا جلنا ہے اس وقت ہندوستان کی جہوریت خطرے میں ہمارے پوروجو نے بلیدان دے کر گاندی باپو کا یہ دیس مولانا آزاد کی خامو کا یہ دیس جس کے لیے بے شمار لوگ نے پربانی آ دی اور انگریجوں کو یہاں سے بھگایا اور اس کا اثر منصہ یہ تھا کہ یہاں ہماری مسلم سیخی سائن سیبھل کر آپس میں رہیں اور یہ ملک آزاد رہے اور ترقی کریں اور دنیا کے دوسرے ترقی آفتہ جو بکسٹ دیس ہیں اس کے سب میں جا کھڑا لیکن جب سے موڈی جی گدی پر بیٹھے ہیں انہوں نے نصر بھائیچارگی کو برباد کیا ہے دیس کے بیقاس کی گدی بھی رک گئی ہے گجرات میں جب یہ رہے وہاں کے مکمنتری گجرات میں بھی انہوں نے دھارمین کنمات پھیلانے والوں کو سہ دی اور آج جب سے وہ دلی کی گدی پر بیٹھے ہیں لگتا ہے کہ پورے دیس پر ایک منہوس سایہ آگیا ہے دیس کی بیقاس کی دل پھٹ گئی ہے اور آردھک سنکر سے دیس گزر رہا ہے نوجوانوں کی نوپنی کیوں نے کوئی پرواہ نہیں ہے یہ قبرستان اور سبسار کرنے والی سرکار مابلنچنگ پر مجھدکار روائی نہیں کرنے والی سکتا آج ایک ایسا بیل لے کر آئی ہے جس بیل نے صرف ایسا نہیں کہ کالے قانون سے وہ تھوپ دیا ہے بلکہ اس جمہوریت کا لوگتنس کا جو اصل آستہ ہے وہ ہمارا سمیدان ہے جس کو ڈاکٹر بھیمراہ امبیت کر جیسے محال لوگوں نے جس سمیدان کو بنایا اور سمیدان کا جو بیسک جو ان کا سکرلر اسٹرکچر ہے اس پر حملہ ہوا ہے قانون کی نظر میں سمیدان کی دھارہ چودے کے قانون کی نظر میں سب بڑابر ہوگا اس دیس کے سارے ناغریک برابر ہوں گے لیکن اس قانون کے کہت سارے ناغریکوں کو برابر نہیں سمجھا گیا دھارہ پندرے کے مطابق کہا گیا کہ ذات دھرم کی بنیاد پر بھاسا کی بنیاد پر چھتر کی بنیاد پر کسی سے بھیدبھاؤ نہیں کیا جائے گا اور اس نے بھیدبھاؤ کیا ہے اور صاحب ظاہر ہے کہ انیکتہ میں ایکتہ اور ہماری اکھنٹہ اسی وقت رہ سکتی ہے جب تک کہ اس دیس میں سب کو جینے اور سب کو ایک ساتھ رہنے کا موقع دیا جائے یہ سرکار کیونکہ تمام تک پیکاس کے بودوں پر بفل ہو گئی ہے اور تمام تک اپنے جن کے دھارمی نفرت کے ایجنڈے تھے اس سے بھی یہ پار ہو چکی ہے مندر مسجد ان کا بڑا عیسو تھا وہ مہتا گھل ہو چکا ہے تین سو ستر کے معاملے میں بھی اپنا تال ٹھوک رہے تھے اس معاملے بھی لوگوں نے برداز کر لیا ہے لیکن تین تلات کے مسئلے میں وہ کہا کہ خاص سمودائے کو ہم پریشان کرنے کی بات کریں گے اس سمودائے نے بھی صبر کر لیا ہے اب انہیں لگتا نہیں ہے کہ ہم کس طرح سے وہ کریں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سرکار کہیں نے کہیں سے لوگ تنطر کا گلہ گھٹنا چاہتے ہیں اور جو ہٹلر کا نظریہ تھا اسی کے اون دیس کو لے جانا چاہ رہی ہے اور آج کہیں نہ کہیں سے ایسا لگ رہا ہے کہ دیس کے آزادی سماب تھو گئی ہے اور سلطنترتہ کا مطلب ہے بھی سے لوگوں کو نجات ملنا اور اپنے ہی دیس میں لوگ آج بھی کیسا ہم جی رہے ہیں چوڑ ڈاکوں سے بھی اندرہ بھی آج نہیں ہے تالہ بند اور دیواروں کے اندر آدمی چوڑ ڈاکوں سے محفوظ اپر سو جاتا تھا لیکن آج تالہ بند ہے دیواریں موٹی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی بھی ہمارے دماغوں میں داخل ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر ناگرک کے سامنے میں سوال ہو گیا ہے کہ ہم ناگرک ہیں کی نہیں یہ سوال پوچھا جاتا ہے معاملہ یہ ہے کہ تمام تردیسوں میں دنیا کے سنسار کے تمام تردیسوں میں کہیں نے کہیں سے لوگ ریفیوزی ہیں کہیں نے کہیں غیر قانونی طور پر لوگ آئے ہیں یقیناً ہے کہ غیر قانونی طور پر جو لوگ آئے ہیں گجریم ہیں اگر کسی کو سرکار ناغریتہ دینا چاہتی ہے تو ناغریتہ کے لیے سمجھ سو بھجپن میں ہی قانون بنایا جا چکا ہے ناتا آبیدو ایک بات کہی جا رہی ہے کہ یہ قانون جو نیا ایویڈمنٹ ہوا ہے ناغریتہ دینے کا چھیننے کا نہیں ہے تو ناغریتہ کا دینے کا قانون تو پہلے بھی تھا اور اس کو اور سرل بنانا چاہتے تو اب سرل بنا سکتے تھے لیکن یہ تو ایسا ہے کہ چند گسپیٹلیوں کو تلاش کرنے کے لیے اپنے من معافق راجنیتی کرنے کے لیے ٹھیک اس طرح سے کہ چونکی مگر کھٹمل ہو جائے تو چونکی کی صفائی نہیں کر کے پورے گھرمہ آگ لگا دینے کا پامل بنے اور آپ نے دیکھا ہوگا سولس سو کرون روپیہ اس نے خرچ کیا اور آسام میں لوگوں کے گاڑے کون اور بسینے کے ٹیکس کی کمائی میں اور سولس سو کرون روپیہ ہوا کیا انیس لاکھ لوگوں لکھ لیں انیس لاکھ لوگوں میں سے بھی ایک ڈیڑھ لاکھ لوگ مرد لوگوں کا نام ہے اور اسے ادھیکانس لوگوں کے پاس کاغذات ہیں ان کے پاس اور انہوں نے جو وہاں پر ان آرسی کے جو میسٹر تھے ان کو جو اتنا تپاور دے دیا کہ جو لوگ آرمی کی نوبری کی ہیں جنہوں نے دیس شرکچہ کی ہے اور ایسے ایسے لوگوں کا نام بھی ان آرسی میں نہیں آسکا ہے دیس کے بڑے بڑے نتاؤں کا نام اور ڈاکٹر زاکی روزن کے خاندان کے لوگوں کا نام نہیں آسکا ہے یہ سرکار جو آپ فخر دین کے خاندان کا نام نہیں آسکا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ سرکاری ترکی آئے کی نہیں ہے کہ بھوٹر لسک میں ان کی غلطیاں ہو رہی ہیں آج اس دیس میں جو پیدا ہونے والے بچوں کا جو ریسٹیشن کا معاملہ ہے برد سرٹیفیکٹ رکا ہے سرکار نے خود ہی مانا ہے کہ ہم فورٹی سکس پرسنٹ کو ہی دے پا رہے ہیں اس وقت کے مندری بیتارے کا دیہاند ہو گیا ہے ارنو جٹلی صاحب نے خود ہی کہا تھا پارلیمنٹ کے اندر میں کہ اس دیس میں تیس کروڑ لوگوں کے پاس رہنے کوئی زمین نہیں ہے تو جب کے پاس زمین نہیں یہ کاغذات کانس پاس ہوں گے ایکٹار کیا سرکار نے خود ہی کہ آٹھ کروڑ لوگ گھومنتو ہیں اور گھومنتو لوگوں کا کئی ٹھیراو نہیں ہے نہ اس کا بینک میں ایکاؤنٹ ہے اس کے کاغذات کہاں اس سے ملیں گے پھر آپ یہ اپنے مند کے طور پر کریں ہوتل لسٹ آپ ایسو کرتے ہیں آپ پاسپورٹ ایسو کرتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو نہیں بلکہ سمسار کو یہ خبر دیں کہ ہمارا ناگرک ہے اور آپ کہتے ہیں اس کو بھی نہیں مانیں گے تو یہ سرکار دلاصل چونکہ یہ آپ کو نوپنی نہیں دے پا رہی ہے پانچ کڑھوڑ سے زیادہ لوگوں کی نوپنی چھنگ چکی ہے سکتا ہے اور سرکاری نوپنیوں کے دروازے بند ہو رہے ہیں تلیتوں کو سرکاری سنسطہوں میں جانے کا موقع ملتا تھا سرکاری نوپنی میں جانے کا موقع ملتا تھا ان کے راستے بند کیے جا رہے ہیں ساری چیزیں پرائیوٹ سیکٹر میں جا رہی ہیں کل تک کی سرکاریں یہ تھیں کہ پرائیوٹ سیکٹر کی کمپنیوں کو خرید کر سرکاری بنائے جا رہا تھا اور تمام تر سرکاری سمپنی کو آج بیچا جا رہا ہے اور پانچ کرو سے زیادہ لوگ کی نوپنی جلی گئی ہے دیس میں آرثیق سنکٹ کا رو ہے 65 فیصد پریوار ایسے ہو گئے ہیں جو آرثیق سنکٹ سے اپنے دو دوپت کے روٹی کے لالے پڑھ رہے ہیں نوجوان بیل ہو جاتے جا رہے ہیں تو یہ کون سی دیس بھکتی ہے کہ اپنے دیس کو کنگال بنا دینا اور دیس کے لوگ کو پریشان کرنا یہ مودگی کا پاگلپن ہے اور وہی پر اس پاگلپن کا ساتھ بیہار کے مقمندری نیتش کمار جی نے جنہوں نے دوہزار پدرے میں خود کہا تھا مٹی میں مل جاؤں گا بھاجپا میں نہیں جاؤں گا جنہوں لوگوں کو سپنا دکھایا تھا کہ ہم بھاجپا مک اور آرثیق سنکٹ سرکار دیس بنانا چاہتے ہیں اور آج جا کر صرف بھاجپا میں شامل نہیں ہوئے بلکہ مودگی کے پاؤں میں مالش کر رہے ہیں آج ان کے تمام تر جتے کومنل ایجنڈے ہیں ان تمام تر کومنل ایجنڈے میں اس نے ساتھ دیا ہے نیتیس کمار جی کو اگر عیسائی کرنا تھا تو ان کو منڈیٹ پھر سے حاصل کرنا تھا اگر ان کو بی جے پی میں جانا تھا تو گدی چھوڑ دی نہیں تھی الیکشن کرا لینا تھا لوگ اگر انہیں یہ آسر دیتے ہیں یہ درور جا کے کرنا تھا لیکن انہوں نے بڑا دھوکہ دیا ہے اس کے خلاف ایک مرچہ بدپوری دیش میں عوام سنک پڑائی ہے اور آج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بیہار کی ہو یا دیش کی ہو بڑی پارٹیاں جو اس وقت انڈیئے سرکار کو گرگا گرا کر اور یہ سرکار گھرے تو گدی میں بیٹھنے کے جو لوگ خواب پال رہے ہیں لیکن اس بڑی لڑائی میں وہ کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں مضبوطی کے ساتھ درائی لڑنی ہے سیبل سوسائیٹی کے لوگ آ کر لڑ رہے ہیں انڈیو کے لوگ آ کر لڑ رہے ہیں وہ بڑی بڑی پارٹیاں جو ستہ کے لوگ میں ٹک ٹکی باندھے ہوئے گدی کی طرف دیکھ رہے ہیں ہماری بڑی پارٹیاں جو لوگ تاتھرک اپنے آپ کو کہتے ہیں دیش کی جمہوریت کو بچانا چاہتی ہیں سمیدھان کو اصطابیت رکھنا چاہتی ہیں دیش کے سمیدھان کو اب چھونا اور دیش کو اٹھوٹ رکھنے کی بات کر رہی ہیں ان کو تو آج سب سے آگے لالائی کرنی چاہیے ہیں معاملہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے دیش کی سردوں پر حملہ کرے تو ہم اسے دشمن کہتے ہیں اور دیش کے سمیدھان پر یہ سمیدھان نے ہمیں اٹھوٹ رکھا ہے اور بیوین سمدھائے دھرم جاتی کے لوگوں کو باندھ کر رکھا ہے اس سمیدھان پر حملہ ہوا تو ہمارا صاف کانا دشمن بھی دشمن ہیں لیکن جو لوگ گھڑ میں رہ کر ہمارے سمیدھان پر حملہ کریں اگر یہ سمیدھان نہیں بچا تو نہ ہندو بچے گا نہ مسلمان بچے گا نہ مندر بچے گا اور اس سمیدھان کو بچا رکھنا ضروری ہے اوڑ نہیں تو موڈی جی کا قدر دستیو جی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈیٹیٹر سپر اور لوگوں کو یہ سنکا ہے کہ جس طرح سے وہاں ہٹلر نے کیا تھا چنی ہوئی ایک سرکار میں گدی پر بیٹھا اور انہوں نے قبضہ یا آریمی پر قبضہ کر دیا میڈیا پر اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں کے چنی ہوئی سرکار کا معاملہ ختم کر دیا اور ڈیٹر سے کلاو کر دیا طرف قدم بڑھا رہے ہیں لیکن بھارت کی جنتہ جنہوں نے بے شمار قربانیات دے کر اس ملک کو آزاد کیا ہے ایسی سرکاروں سے ایسی ظالم سرکاروں سے لڑنے کے لیے آج سادھوات کے پاک رہے ہیں ساہین باگ کی وہ اسی سالہ مائے جنہوں نے ٹھٹھٹیوی رات میں بھی یہ سنکلک لیا ہے کہ میں گھر لوٹ کے نہیں جاؤں گی ہمارے قربجوں نے اربعہ قربانی دے کر اس لیس کو بچایا ہے تو میں یہاں مر جاؤں گی بیٹیاں نکل کر آئے ہیں بچے نکل کر آئے ہیں بیٹیاں نکل کر آئے ہیں اور باپو نے ایک بات سرنیس سو اکیس میں کہی تھی وہ زمانے میں چمپارن کے علاقے میں آنا جانا تھا باپو نے کہا تھا سرنیس سو اکیس میں کہ جب جامعہ ملیہ اسلامیہ میں انگریج کی گولیوں سے چار نوجوان چھاتر وہاں پر غائل وہ سہید ہو گئے تھے تو باپو نے بسوات جتایا تھا کہ نوجوانوں تمہارا خون دیش کی قرانتی کو آج گیا ہے اور جب کسی قرانتی میں جوانوں کا خون شامی ہو جائے اس قرانتی کو روکنا سی بس کا روک نہیں ہے انگریج کو بڑا ہے اور آج پھر تقریباً سو سال کے بعد چنیوی سرکار جمہوریت کے سرکار باپو کے خوابوں کی سرکار خارت میں جو سرکار ظالمانہ حکومت کر رہی ہے اور آج وہی پھر جامعہ ملیہ کے نوجوانوں کا خون بہا ہے جو یقیناً ہے کہ دیش کی گدھی پر اور جو ظالم توقع بیٹھی ہوئے ہیں اس کو اتارنے کے لئے کافی ہوگا جی یو کے چھاتروں جی ایو کے چھاتروں اور ای ایو کے چھاتروں سارے لوگ سنگرز کر رہے ہیں ہندو مسلم زاکھ پات سے اوپر اٹھ کر لڑائی لڑ رہے ہیں اس لئے اس لڑائی کو پندے نہ ضروری ہے جاتے میری پارٹی امائیم ہے امائیم پچھلے دنوں میں صرف سیمیت ہو کر سیمانچل وکام کر رہی تھی امائیم نے فیصلہ لیا ہے کہ ہم پوری بیہار میں آپ براہ سنگرز کا پستار کریں گے اور ہم ہر جگہ الیکشن لے رہیں گے کہیں ڈائریکٹ لے رہیں گے کہیں ڈائریکٹ لے رہیں گے ہم کہیں ڈڑیں گے کہیں کسی کا ساتھ دیں گے اور اس طرح سے ہم نے الیکشن لینے کا فیصلہ کیا ہے اس کے لئے سنگرز کا پستار لی کریں سرجل امام جیسے لوگ جیس کو الگ کرنے کی بات کرتے ہیں اس پہ آپ کی کیا پتہ کرتے ہیں سرجل امام کا معاملہ کوٹ کی تحقیق آنے دیتی کہ باتوں کو خیالات بہتھار کریں گے لیکن ایک تو بات یہ ہو رہی ہے کہ بہت سارے معاملات ایسے ہو ہیں کہ لوگوں کی زمان بندی کی کہنے کوئی کوشش کی جاری ہے اور اسم میڈیا پر خوف داری ہے اب وہ کیا بولے ہیں اس پر ہونا چاہیے لیکن یہ تو بھی دیکھ رہی جیے وہ دلی جو مودی کے نا کے نیچے جو دلی ہے وہ دلی جہاں پاپو کی آدمہ ہے اور پاپو کے کو سدھانجلی دینے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں اور وہاں پر ایک نوجوان اس طرح سے ریوانور لہراتا ہے جیساں فلمی انداز میں کوئی سوٹنگ ہو رہی ہو اور پولیس مکترسک بن کر وہ تماشاں دیکھ رہی ہے اور یہی وردی دھاری ہیں جو جب جامعہ ملیہ میں جاتی ہے یہ پولیس تو صرف نوجوانوں پر نہیں بچیوں پر ٹنڈے چلاتی ہے بے قصور بچوں پر ٹنڈے چلاتی ہے پولیس لائی بیٹی میں پڑھنے والے لوگ جوانوں پر پولیس چلاتی ہے اور وہاں وہ تماشا دیکھتی ہے تو ایسا لگتا ہے جو لوگ بلوائی قسم کے لوگ بسادی قسم کے لوگ گاندی کے حتیہ کرنے کا مزاد جن لوگوں کا تھا اور اس مزاد کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کو سرکار نے کوئی بیجا چھوٹ دے رکھی ہے اور لگتا ہے کہ سیان بھئیو کتے والا بڑھلکھا ہے ایسا محول بنام